دل کے بائیوس اور پریشان مریضوں کے لیے امید کی کرن ایسے تمام مریض جن کو ہارٹ اٹیک کے بعد یا انجیو پلاسٹی یا بائی پاس کے بعد سینے میں درد رہتا ہے جس کو ہم انجیائنا کا پین کہتے ہیں ایک وہ پیشنٹ دوسرے ایسے مریض جن کی شریانوں میں بلوکج ہے ایک شریان میں بلوکج ہے دو میں ہے تین میں ہے اور ان کو بائی پاس آگے ریکمنڈ ہوا ہے اور وہ نہیں کروانا چاہتے اور ایسے مریض جو ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ ہے جن کی ایجیکشن فریکشن چالیس سے کم ہے اور ایسے مریض جن کو جو مردانہ کمزوری یا ایریکٹائل ڈس فنکشن کا شکار ہیں تو ایسے مریضوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ای ای سی پی ترپی ایک کامیاب علاج ہے ایسے اول ڈی مریض جن کو شوگر بلڈ پیشر کی لاک ہے اور وہ مختلف کمپلکیشن کا شکار ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ای ای سی پی ترپی ریکمنڈڈ ہے اور ایسے ایون کئی نارمل مریض بھی جن کو اول ڈے یا ستر سے اوپر ہیں اور کسی کو شوگر بلڈ پیشر گردوں کی تکلیف ہے تو ان کے لیے بھی یہ ای ای سی پی ریکمنڈڈ ہے جس کو نیچرل وائک پاس کہتے ہیں یہ ایک گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے پینتیس سیشن ہم نے متواتر کرنے ہوتے ہیں اس سے آپ کی دل کی طرف بلڈ سپلائی بڑھتی ہے انہینس ہوتی ہے اور جو بلاغڈ آرٹریز کی طرف بلڈ جاتا ہے اس سے آپ کی شریعانیں کھلتی ہیں اور دل اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے نہ صرف دل بلکہ دل سے گزر کے آپ کا جو دماغ ہے گردے ہیں جگر ہے نشلہ دھاڑ ہے انہینس ہوتی ہے اس سے دل کی فنکشننگ بہتر ہو جاتی ہے یہ ای سی پی ترپی جو ہے جس کو نیچرل وائک پاس کہتے ہیں یہ انٹرنیشنلی رکمنڈڈ ہے ایف ڈی اے اپرووڈ ہے امریکن ہارٹ اسوسیشن امریکن کالیج آف کارڈالوجی یورپین کالیج آف کارڈالوجی اور چینیز کالیج آف کارڈالوجی سب نے اس کو سیٹیفائیڈ کیا ہوئے اپرووڈ کیا ہوئے اسی لیے یہ یوکے کے اندر امریکہ کے اندر اور انڈیا میں افغانستان نیپال بھوٹان پاکستان سب جگہ بڑا ہے فریکونٹلی یہ یوزڈ ہو رہی ہے اور اس کے بے تاشا سنٹرز بنے ہوئے ہیں اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں جتنے بھی پریشان مریض ہیں جن کا کچھ نہیں ہو سکتا وہ کم از کم یہ سی پی کروائیں اور اپنے آپ کو مزید مسیطوں سے کمپلیکیشن سے اور مزید سمٹم سے اپنے آپ کو بچائیں بہت شکریہ تینکیو ویری بچ